بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو پانچ قسم کی عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے ہم بستری کرتے ہیں یاد رہے کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی حاوی کیے جاتے ہیں یا خود ہی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں نوے فیصد عورتیں شکار ہوتی ہیں معلوم ہوا ہے کہ ایسے جنات ہمارے اردگرد موجود ہیں جو عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ جنات میں بھی عورتیں اور مرد بچے اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں جس طرح کہ انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں جنات عورتوں پر مردوں کی نسبت بہت جلد قابض ہو جاتے ہیں اور ان پر عاشق ہو جاتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورتوں پر جنات آسانی سے کیوں قابض ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے جنات ہم بستری کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لاس بھی دیکھنا ہے دوستو درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کیلئے چینل کو سبسکرائب اور لائے تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو تو چلیے جانتے ہیں کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں یعنی جنات عورتوں پر جلدی قابض کیوں ہو جاتے ہیں تو یاد رہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور عقیدہ رکھتی ہیں وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور سنوی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور ہر بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات آسانی سے ایسی عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پر قابض اور عاشق ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بزدل اور کمزور دل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جنات آسانی کے ساتھ عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتیں اور پردہ نہیں کرتیں ایسی عورتوں کو بھی جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جنات کی بہت سی اقسام ہیں لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسان کی جسم پر قابض ہو جاتی ہے اور یاد رہے کہ زیادہ تر جنات کو جادو کی ذریعے سے انسان پر قابض کیا جاتا ہے بے پردگی کرنا ہے اس کے راوہ گانے بجانے سننا اور دعاوں کا احتمام نہ کرنا زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے گھر کی چھت پر بال کھول کر بیٹنے والی عورتوں پر بھی جنات بہت جلدہ بھی ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جنات جن عورتوں پر قابض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اور ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں کبھی قریبی رشتہ داروں کی شکل میں یا پھر شہر کی شکل میں اور کبھی کبھار غیر مرد کے ساتھ زنا دیکھتی ہیں ایسی عورتوں کی جسم پر نیلے رنگ کی نشانات پڑ جاتے ہیں کبھی جسم کے اوپر ناخن کی نشانات پائے جاتے ہیں کچھ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹتے ہوئے ان کو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا رہی سکتی ہیں یہ سب اس قسم کے جننات کی اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے پیارے دوستو جادو سے قابض کرائے گئے جننات کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے اگر آپ اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس کریں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ پر جادو کروایا گیا ہے یا آپ پر جننات کا اثر ہے اور کوئی جن آپ پر قابض ہے آپ کو یہ نشانیاں بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو ان پانچ عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر جننات عاشق ہو جاتے ہیں پیارے دوستو یہ وہ پانچ قسم کی عورتیں ہیں جن پر جننات عاشق اور قابض ہوتے ہیں چلی اب آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو جننات یا جادو کی صورت میں محسوس کی جاتی ہیں یاد رہے کہ جادو شروع ہونے کی چند مخصوص نشانیاں ہیں جن میں سب سے پہلے آپ کے کندوں میں درد محسوس ہونا یا کندوں پر بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے یہ درد زیادہ تر کندے کے دائیں طرف سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے لیکن بعض لوگوں میں یہ درد ان کے بائیں کندے سے لے کر ان کی آدھی گردن تک موجود رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں تو آپ کی ریپورٹ بالکل نعمل آتی ہے اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خوابانہ شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ انچائی سے نیچے گر رہے ہیں یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار پائیں یا گوشت یا گوشت کی خوشبو دیکھیں یا خواب میں بلکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں تو یاد رہے کہ یہ جادو شروع ہونے کی ہی علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے آپ کو اپنا نام سنائی دینا یا اچانک سے سائن زنانا اگر آپ دوبارہ اس طرف دیکھیں تو آپ کو محسوس ہونا کہ یہ آپ کا وہم تھا تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامات ہیں دوستو اس کے رابعہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن میں کپڑوں کا کٹ جانا یعنی آپ نے کپڑے بلکل نئے پہنے ہو یا علماری میں دھو کر بلکل صحیح سلامت رکھے ہو اور جب آپ علماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے قینچی یا بلیڈ کی مدد سے کٹا ہو ان کی چیزیں یا آپ کی روزبلہ کی چیزیں چوری ہو جانا جیسے آپ کا کنگھا آپ کا ٹوٹ پرش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہو آپ کی جیولری یا آپ کی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا سینے پر بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا اور یہ گھٹن خصوصی طور پر اثر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹس بلکل کلیر ہو اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو تیس سے چالیس دن کے اندر اندر پیڑے رنگ کے دست کرتے ہوئے مر جانا اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ پڑ جانا سر، کندھے، سینے، کمر میں بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس کرنا نماز، ازان اور قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا شوہر اور بیوی کے یکتم لڑائی جھکڑے شروع ہو جانا اور بعد طلاق تک پہنچ جانا جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہو مو یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا سوئی یا کسی تیز چیز کا چوبنا یا لگنا محسوس ہونا دوستو یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اور بدلائی گئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہو تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا یا جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے اور آپ کو چاہیے کہ فوراں ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں اور علاج کے لیے بھی کبھی بھی جالی پیروں اور آملوں کے پاس نہ جائیں وہ آپ کو مزید لوٹیں گے جیسا کہ آئے دن ان لوگوں کی کہانی آخباروں میں سامنے آتی رہتی ہیں یاد رکھی اس دنیا میں اچھے اور برے آمل دونوں موجود ہیں تو کوشش کریں کہ صرف اسی آمل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن و حدیث ہی سے آپ کا علاج کریں اور جادو جنات کی حفاظت کیلئے چاہیے کہ نماز کی پابندی شروع کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے جو حقیقی حامل ہوگا اور شرع علاج کرے گا وہ خود آپ کو قرآن سے وضائق بتائے گا جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پالیں گے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو مذکورہ نشانیاں اور علامات تظر آئیں تو اپنا جلد سے جلد علاج کروانا شروع کر دیں کیونکہ جادو کا علاج جتنا جلدی آپ شروع کریں گے تو جادو اتنا ہی جلد ختم ہوگا اور آپ کو جنات سے نجات مل جائے گی یاد رہے کہ جنات نکالنے کے نام پر بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں ان فراڈیوں سے خود کو بچا کر رکھیں صبح و شام چاروں قل لازمی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست دے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین